پیارے دوستو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک حیران کر دینے والا واقعہ ایک بے نمازی لڑکا جنت میں چلا گیا اس واقعے کو اس لڑکے کی ماں نے بیان کیا ہے پیارے دوستو ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں کیونکہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پانچوں وقت کا نمازی بنا دے آمین تو آئیے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ واقعہ دو دوستوں کا ہے جن میں سے ایک نمازی تھا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی لیکن وہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا کسی کی مدد نہیں کرتا تھا اس کی نمازوں میں دکھاوا ہوتا تھا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا تو دنیا کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کی نظر میں وہ لوگ تو بہت ہی برے تھے بہت ہی بیکار تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا دوست وہ تھا جس کی ماں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ پانچوں وقت کا نمازی تو نہیں تھا نماز تو نہیں پڑھتا تھا کبھی پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی لیکن وہ دل کا بہت اچھا تھا وہ جو کرتا تھا اپنے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھتا تھا نماز پڑھنے والا دوست تو اسے اکثر تانے مارا کرتا تھا کہ ارے یار تم تو نماز نہیں پڑھتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا تو یہ بولتا تھا بے شک نماز چھوڑنے کی مافی نہیں ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کروں تم میرے لیے دعا کیا کرو وہ نماز پڑھنے والا دوست اس کا مزاک اڑاتا اور کہتا تمہاری تو کوئی مافی نہیں ہے تمہارا انجام بہت برا ہوگا ایک بار ایسا ہوا کہ جو لڑکا بے نمازی تھا ایک دن اس کی ماں نے اس سے گھر کا کچھ سامان منگوایا یہ اپنے اسی دوست کے ساتھ تھا جب دونوں لوگ سامان لینے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک بوڑا فقیر آیا اس فقیر نے ان دونوں سے کہا کہ میری کچھ مدد کر دو میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں تو جو نمازی لڑکا تھا اس نے اس بوڑے فقیر کو بری طریقے سے جھڑک دیا اور کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں تم نے تو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے اتنے میں جو بے نمازی لڑکا تھا اس نے اپنے اس دوست سے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اس نمازی دوست نے گصے میں کہا کہ ٹھیک ہے تم اس بوڑے آدمی کی مدد کرو میری نماز کا وقت ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں اس کے بعد وہ نماز پڑھنے والا چلا گیا جو بے نمازی لڑکا تھا اس کے پاس اپنے تو کوئی پیسے نہیں تھے لیکن جو پیسے اس کی ماں نے اسے سامان لانے کے لیے دیئے تھے ان پیسوں سے اس نے اس بوڑے آدمی کو کھانا کھلا دیا جب اس بوڑے فقیر کا پیٹ بھر گیا تو اس نے خوش ہو کر دعا دی کہ بیٹا اللہ تمہیں جنت میں محل عطا کرے اور تمہاری ساری خطاؤں کو ماف کر دے وہ لڑکا مسکرانے لگا اور کہنے لگا بابا جی آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں پانچوں وقت کی نماز شروع کر دوں تو اس بوڑے آدمی نے کہا کہ اللہ پڑھوائے گا تم سے نماز اور مجھے یقین ہے تم جب بھی نماز پڑھوگے تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے ہوگی اب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے یہ گھر باپس آ گیا اس کی امی نے اس سے پوچھا کہ جو سامان میں نے تم سے منگوایا تھا کیا وہ لے آئے تو اس نے کہا نہیں امہ وہ پیسے کہیں راستے میں گر گئے تو اس کی امی نے اس کو بہت چلایا کہ تم تو بہت لاپربہ ہو تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے ہو اپنی امی کی ڈانٹ کھا کر وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا دن گزرتے گئے ایک بار ایسا ہوا کہ فجر کی ازان سن کر اس کی آنکھ کھل گئی نہ جانے اس دن کیا ہو گیا تھا کہ اسے سستی اور کاہلی نے بھی نہیں گھیرا وہ فوراں اپنے بستر سے اٹھا اور گھر میں کسی کو بتائے وغیر مسجد میں چلا گیا اور فجر کی نماز ادا کی کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ دن اس کی موت کا دن ہے جب وہ سڑک کو پار کر رہا تھا تو ایک ٹرک نے اس کو ٹکر مار دی اور اس حادثے میں اس کی موت ہو گئی یہ بہت گہرا صدمہ تھا جو اس کی ماں کو پہنچا تھا وہ یہ بات برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا جبان بیٹا ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے جب سب لوگ اس کو قبرستان میں دفنا کر گھر باپس آ گئے تو اس کا دوست کسی سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ تو نماز نہیں پڑتا تھا اس کا تو بہت ہی برا انجام ہوگا اس کے دوست کی یہ بات اس کی ماں نے بھی سن لی اور سوچا کہ واقعی میرا بیٹا تو نماز نہیں پڑتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ گم کے مارے بے ہوش ہو گئی اسی بے ہوشی کی حالت میں اس کو ایک خواب دکھا خواب میں انہوں نے اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور وہ جس جگہ پر کھڑا تھا وہ بہت خوبصورت جگہ تھی وہاں پر نہرے بے رہی تھی وہ ایک ایسی دلکش وادی تھی جس کو لبزوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ لڑکا وہاں پر بہت خوش تھا ماں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ میں کس جگہ ہوں اچانک انہیں ایک آباز آئی کہ یہ جنت ہے تمہارے بیٹے نے ایک ایسی نیکی کی تھی اس نے ایک بوڑے فقیر کو کھانا کھلایا تھا وہ عمل اتنا پسند کیا گیا کہ اس فقیر کی دعا قبول کر لی گئی اور تمہارے بیٹے کی بخشش کر دی گئی ہے جنت میں اسے محل عطا کیا گیا ہے جب ماں کو ہوش آیا تو ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا انہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس لڑکے کے دوست کو بھی وہ خواب سنایا اس کا دوست تو خواب سن کر شرمندہ ہو گیا اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے نفرت سے اس فقیر کو دھکا دیا تھا میرے پیارے دوستو ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو چھوڑ دیں آپ خوشی سے اللہ پاک کو سجدہ کیا کریں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے آمین اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں انہیں بیکار سمجھتے ہیں اور اپنی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ